اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے مالے ہیں ویڈس ایپ کو بیک اپ اینڈ ری سٹور کرنے کے بارے میں آپ اس ویڈیو سے اپنے فون کا ویڈس ایپ کا مکمل ڈیٹا گوگل ڈرائیو میں بیک اپ کرنے اور دوبارہ کسی بھی فون میں نئے سرے سے تمام ڈیٹا ری سٹور کرنے کا طریقہ جان پائیں گے اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوست سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس ویڈیو آپ کو لگتار ملتی رہیں سب سے پہلے فرینڈز ویڈس ایپ کو اپن کر لیتے ہیں یہاں آپ نے اس ٹاپ سائٹ پر موجود 3 ڈاٹ آئیکن پر کلک کرنا ہے اور سیٹنگز کا انتخاب کر لینا ہے یہاں سے اب چیٹس والی آپشن کو اپن کر لیں پیج نیچے کی جانب سکرول کریں گے اور یہاں سے ہم ویڈس ایپ چیٹ بیک اپ والی آپشن کو اپن کر لیں گے سب سے پہلے ہم یہاں سے گوگل اکاؤنٹ کا اندراج کر دیں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ موبائل میں سائن ان ہوگا تو کچھ اس طرح چوز اکاؤنٹ کے لیے نیا پیج اپن ہو جائے گا اگر آپ کسی اور اکاؤنٹ میں بیک اپ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ اکاؤنٹ والا راستہ اختیار کر لیں یہاں پہلے سے سائن ان اکاؤنٹ کا انتخاب کر لیں جیسے ہی آپ گوگل اکاؤنٹ کا انتخاب کریں گے تو ویڈس ایپ کو گوگل اکاؤنٹ کی اکسیس دینے کے لیے پیج اوپن ہو جائے گا پیج تھوڑا نیچے کی جانب سکرول کریں گے اور یہاں سے ہم الاؤ کر دیں گے اب یہاں سے ہم بیک اپ ٹو گوگل ڈرائی والی آپشن میں جائیں گے اور اسے ہم ڈیلی پر سیٹ کر دیں گے یا آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لیں ایک دفعہ پھر سے گوگل اکاؤنٹ پر ٹائپ کریں گے اب یہاں سے ہم بیک اپ آور والی آپشن کو اپن کر لیں گے اور اگر آپ وائ فائ استعمال کرتے ہیں تو وائ فائ پر سٹ رکھیں اگر ساتھ میں موبائل ڈیٹا کا استعمال کرتے ہیں تو وائ فائ اور سیلولر کا انتخاب کر لیں اگر ویڈیوز کو بیک اپ کرنا ہے تو یہاں انکلوڈ ویڈیو والی آپشن کے ساتھ موجود ٹائپ کو آن کر لیں اب یہاں سے آپ بیک اپ والی اس آپشن پر کلک کریں گے تو وائٹس ایپ کا تمام ڈیٹا گوگل ڈرائیب میں بیک اپ ہونا شروع ہو جائے گا دھیان میں رہے اس پروسس میں ڈیٹا کے سائز کے حساب سے ٹائم درکار ہوگا اور آپ کو اس گرین بار کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہوگا بیک اپ مکمل ہونے کے بعد ہم بیک آ جائیں گے اور یہاں سے وائٹس ایپ کو لانگ پریس کریں گے اور وائٹس ایپ کو ان انسٹال کر دیں گے اب ہم نئے سیرے سے وائٹس ایپ کو گوگل پلے سٹور سے انسٹال کر لیتے ہیں انسٹال ہونے کے بعد ہم یہاں سے وائٹس ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں اب ہم اگری اینڈ کنٹینیو پر کلک کریں گے یہاں ہم اپنے وائٹس ایپ نمبر کا اندراج کریں گے اور نیکس کر دیں گے اب یہاں سے اوکے کر دیں اب آپ کو اسی اندراج کردہ نمبر پر ایس ایم ایس کے ذریعے کوڈ مصول ہوگا اگر سیم اسی فون میں ہوگی تو آٹو فیڈ ہو جائے گا وگرنا آپ اس کوڈ کو مینول درج کر دیں ویریفکیشن کے بعد یہاں سے کانٹینیو کر دیں اب اللاؤ کر دیں گے اور وائٹس ایپ بیک اپ کی تلاش شروع کر دے گا دھیان میں رہے جس گوگل اکاؤنٹ میں ڈیٹا بیک اپ کیا تھا وہ اکاؤنٹ آپ کے فون میں وائٹس ایپ دوبارہ انسٹال کرنے سے پہلے سائن ان ہونا ضروری ہے اب یہاں ری سٹور والی آپشن پر کلک کریں گے تو کچھ ہی دیر میں آپ کا وائٹس ایپ کا ڈیٹا ری سٹور ہو جائے گا یہاں سے نیکس کر دیں اب یہاں آپ اپنا نام ٹائپ کر لیں اور نیکس کر دیں لیں جی پہلے کی طرح تمام ڈیٹا کے ساتھ نے سرے سے وائٹس ایپ ری سٹور ہو چکا ہے وائٹس ایپ بیک اپ گوگل ڈرائیو سے حاصل کرنے کے لیے ہم فون میں موجود گوگل ڈرائیو والی ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم تھری ہائی فن پر کلک کریں گے اور بیک اپس والی آپشن کا انتخاب کر لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹس ایپ بیک اپ موجود ہے فرینڈز ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ